بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بچو میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر عادل شہزاز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پارٹ ون فزکس چپٹر و ٹو کا بڑا ہی امپورٹن ٹوپک پوزیشن ویکٹر لاسٹ ویڈیو میں بچو ہم نے ٹائپس اوف ویکٹرز ڈسکس کی ہیں یونٹ ویکٹر نل ویکٹر ریزلٹن ویکٹر پیرل ویکٹر ایکول ویکٹر یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں پجونا پوزیشن ویکٹر کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ویکٹر کی ڈیفینیشن ریوائز کرواتا ہوں ویکٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایسی فیزیکل کوانٹیز ہوتی ہیں جن کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک ان کا میکنیٹیوڈ اور دوسری چیز ان کا ان کی ڈائریکشن آئیے دیکھتے ہیں کہ اب پوزیشن کو ہم کیسے بتاتے ہیں اس کی ڈیفینیشن ہے ویکٹر جو کسی پوائنٹ کی لوکیشن بتانے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں مطلب کسی ریفرنس پوائنٹ یا اوریجن کے لحاظ سے جب آپ کسی چیز کی ڈریکشن بتائیں گے تو تب جو ویکٹر ڈرہ کریں اس کا پوزیشن ویکٹر بھولیں پیٹھنا یہاں میں لکھا ہے ریفرنس پوائنٹ یا اوریجن ریفرنس پوائنٹ پیٹھے نا بہت ضروری ہے آپ کہہ لیں ہماری ڈیلی لائی میں بھی اس کے بڑی امپورٹنس ہے آپ کی لڑائی ہو جائے آپ کا تھانے کے چکر لگانے پڑ جائیں یا کوئی اور مسئلہ ہو آپ نے کہیں پہ اپنی بات پہنچانی ہو تو ہم ریفرنس کا استعمال کرتے ہیں پہلے ریفرنس کے طریقے اور ہوتے تھے اب ریفرنس مسال کے طور پہ دو بہن بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے اب ان کے درمیان سولہ کروانے کے لیے ریفرنس کا کام کون ادا کرے گا یا ان کی والدہ یا ان کا بالد تو ریفرنس ورن یہاں پہ بھی ہے اسی طرح بیٹے اگر سپوز ایڈ یہاں پہ میرے پاس اردو کے ٹیچر ہمارے علی اکبر صاحب آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے یہ چیز کہ ایک نے دوسرے کو اپنے گھر دعوت میں بلایا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرے گھر آجاؤ دعوت کے لیے بڑی دیر سے فورس کر رہے تھے تو مجھے نہ دعوت چاہیے دعوت چاہیے مجھے کھانا کلاؤ تو اس نے اپنے گھر بلایا اور دوست کو کہتا ہے بھئی تمہارا گھر کی در ہے ایک دوسرے دوسرے دوست کو کہتا ہے تمہارا گھر کی در ہے وہ کہتا ہے میرا گھر نہ مسجد کے سامنے ہے کوئی بھی مسجد ہے وہ کہتا ہے مسجد کی در ہے تو وہ کہتا ہے میرے گھر کے سامنے ہے تو وہ پھر کہتا ہے یہ دونوں کی طرف کہتا ہے آمنے سامنے ہے تو آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کو اس کے گھر کا پتا چلے گا نہیں پتا چلے گا مطلب ساتھا لغاز میں کہہ لیں کہ وہ اس کو کوئی چیز کھلانا پھلانا نہیں جا رہا تو یہاں میں بھی دیکھیں اگر وہ کسی ریفرنس پوائنٹ کے لحاظ سے کہتا کہ فلان جو کورنر ہے بازار کے ساتھ والی جو مسجد ہے کوئی ریفرنس پوائنٹ اگر بتاتا تو وہ اس کے گھر کا پہنچ جاتا اس نے ریفرنس پوائنٹ بتایا ہی نہیں تو آپ اس کی لوکیشن اگزیکٹ کا آئیڈیا نہیں لگا سکتے تو بیٹے یہ ایک چھوٹی سی آپ کو ایکزیمپل دی چھوٹکلا سے ہونا ہے جس سے آپ کو پوزیشن ویکٹر کی سمجھ آ جائے گی اب پوزیشن ویکٹر کیا ہوتا ہے ایک ایسا ویکٹر جو ڈسکرائب کرتا ہے کس چیز کو لوکیشن کو کو کسی بھی پوائنٹ کی ویڈسپیکٹو اوریجن یا ویڈسپیکٹو ریفرنس پوائنٹ اب بیٹے نا اس کو ریپرزنٹ آمومن آپ آر ویکٹر سے ریپرزنٹ کرتے ہیں پوزیشن ویکٹر کو اور بیسیکلی آپ نے جب کسی پوائنٹ کی لوکیشن بتانی ہوگی تو اس کی ٹیل کونسائیڈ کرتی ویکٹر کی اوریجن کے ساتھ اور ہیڈ کونسائیڈ کرتا ہے اس پوائنٹ کے ساتھ جس کی آپ لوکیشن بتا رہے ہوتے ہیں suppose that کہ آپ نے یہ پوائنٹ بی تک پہنچنا ہے یہ کوئی پوائنٹ بی ہے آپ پوزیشن ویکٹر پلین میں ڈرہ کرنے لگے ہیں تو پہنچنا ہے تو پیٹے آپ کیا کریں گے اگر یہاں سے آپ چلیں پہلے ایکس آئیں اس کے بعد آپ کہاں پہ پہنچیں وائے پہ پہنچیں تو آپ اس پوائنٹ بی پہ پہنچ جائیں گے بجائے کہ آپ اتنا لمبا سفر تیہ کریں کیا کیا لگی ایسی نہیں ہے کہ آپ اس پوائنٹ او سے ڈریکٹ اس طرح سے پی تک پہنچ جائیں تو یہ جو ویکٹر ہے جو او سے پی تک جا رہا ہے اس ویکٹر کو آپ ہوتے ہیں پوزیشن ویکٹر جو پیٹے ڈسکرائیل کر رہا ہے لوکیشن کو اب دیکھو آپ اس پوائنٹ پی تک پہنچنے کے لیے کچھ فاصلہ آپ نے ایکس دریکشن میں ٹریبل کیا کچھ آپ نے کدھر ٹریبل کیا وائے میں تو آپ جانتے ہیں ایکس ایکسل میں یونٹ ویکٹر آپ کون سا لیتے ہیں جی سر آئی یونٹ ویکٹر ہم استعمال کرتے ہیں وائے ایکسل میں سر وہ ہم جے یوز کرتے ہیں جب آپ کے پاس کمپوننٹ موجود ہے تو بیٹے کیا آپ ویکٹر نہیں لکھ سکتے تو ان کمپوننٹس کی وجہ سے جو پوزیشن ویکٹر آئے گا آپ لین کے اندر اے آئی پلاس بی جے آئے گا اب بیٹے اسی طرح سے آپ اس کا مہنگنی چھوٹ بھی نکال سکتے ہیں وہ پوزیشن ویکٹر کو سپیس میں ڈراغ کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس میں جس کیا ہوگا تین ایکسل ہوں گے ایکس وائے اور دی ایکس ایکسل میں آپ جانتے ہیں یونٹ ویکٹر کون سا ہوتا ہے آئی یونٹ ویکٹر وائے ایکسل میں جے ہوتا ہے اور دی ایکسل میں کے ہوتا ہے سپورز ہے یہ پوائنٹ بی ہے اس کی لوکیشن آپ نے بتا نہیں ہے تو اس کا جو پوزیشن ویکٹر آر ہوگا اس کو بیٹے آپ لکھ سکتے ہیں اے آئی پلس بی یہ پلس سی کے زی ایکسل کے لیے آپ جو ویلیو یوز کریں گے وہ سی کریں گے اور اس کا بھی میکنیچیوٹ جو ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں یہ سکیر پلس بی سکیر پلس سی سکیر کا انڈر او تو یہ بیٹے کا سپیس میں یونٹ ویکٹر ہے اور اوپر آپ نے نکالا ہے پلین میں یہ یونٹ ویکٹر کا کنسیپ تھا اب نا میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں تو یہ یاد رکھنے کے لیے آپ کو ایک شیر سنا دیتا ہوں یہ شیر میں نے یہاں میں لکھا بھی ہے کہ جب تمہاری عمر ہوگی ستر کی جب عمر ہوگی ستر کی درد کریں گے تمہارے گھڑنوں کے جوائنٹ واہ واہ بھی کہہ دیتے ہوتے ہیں یہ آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی جو ہے وہ مجھے بتانا ہے کہ یہ آپ کو شیر کیسا لگا جب عمر ہوگی ستر کی درد کریں گے تمہارے گھڑنوں کے جوائنٹ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا position vector always dependent on reference point جی میں ٹے یہ ہے جب عمر ہوگی ستر کی درد کریں گے تمہارے گھڑنوں کے جوائنٹ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا position vector always dependent on reference point تو پوزیشن ویکٹر میں جو کیا ہے؟ ایسا ویکٹر ہے جو لوکیشن بتاتا ہے کسی بھی پوائنٹ بھی کسی بھی جگہ کی وزر سپیکٹ کو ریفرنس پوائنٹ پلین میں آپ کرا کرتے ہیں یای پلاس پی جے آر ویکٹر سے ریپرزنٹ کرتے ہیں اور سپیس میں آپ ریپرزنٹ کرتے ہیں یای پلاس پی جے پلاس سیکھ کے that's all about position ویکٹر نیکس ویڈیو میں پیٹے ہم rectangular components کو discuss کریں گے تب تک کے لیے بس سلام